حق ہے آپ کے ماں باپ لازم مخالفت کریں جب تمہارے ماں باپ اس کو برداشت نہیں کرتے تو کیا کریں اپنے نانِ ابو کے لیے ملا کرتا چاہتا ہوں زیادہ حضر ہے ہم دن کو زیادہ عمرہ بھی کریں اور تواف کر کے ان کو ثواب دیں گسل کر کے احرام دو پی پہن لی اس کے دو یا تین منٹ دبا ہوتا ہی کچھ نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ آپ جو بھی مسئلہ بھیان کرتے ہیں عورت کا قصود کیوں نکالتے ہیں ہمیں عورتوں میں پیدا کیا ہے نا نہیں ہم مرد سے پیدا ہوئے ہیں عورت سے تو اس کا قصود ہے نا ہمیں کیوں پیدا کیا نا کردی نا باتیں سنتی اللہ کے بندے حضور نے بھی یہی فرمایا آپ کی مرض الموت میں کی ایا کم مفتن تنمیسا خبردار عورتوں کے فتنے کے بیش اور علماء نے لکھا ہے قرآن کی روح سے شیطان کا فتنہ جو ہے کمدور ہے ان لقید الشیطان کا نضعیفہ لیکن عورت کا مقر جو ہے یہ وہ سبھی بڑا ہے ان لقید کن نعظیم وہاں عملیز بھی بھاگ جاتا ہے اب یہ ساری باتیں میں نے نہیں دکھیا میں نے پڑھی ہے نا احرام باندھے مجھ سے پہلے ٹھیک کرنے کے لئے اتار کیوں نہیں اتار سکتا اتار کے بندے احرام کھل جائے گا وہ مرہ بھاگ جائے گا یہ عجیب لوگو کہتا ہے احرام باندھ گیا اور انہوں نے ٹھیک کر بچتا ہے یعنی گر جائیں رنگا چلا جائیں ٹھیک رہ کر آدمی ہیں بدنی حاجی ہیں قبلہ ہیں اگر رفعہ عاجل کے لئے احرام اٹھائے گا نہیں تو اسی کے اندر رفعہ عاجل کرے گا اللہ کا خوف کرے یار کیوں تنگ کیا ہے مولوی مفتر گئے تو ہم بھی اکدر پیشنے پڑھے دے رہے اگر ہندو علی زمزم مانگا ہے بلکل دے سکتے ہیں ابو جہل نمبر نہیں پیتا تھا مکہ والے سارے کافر کیا پیتے تھے اور اس نیت سے دو کہ یا اللہ زمزم ہر چیز کے بھی ہے اس کو اسلام نصیق فرماتے ہیں کہتے ہیں جی کہ بیادہ دوا کرو دوا کریں بعد میں دو دو رکات پڑھیں وہ بھی جائے جائے اسلام کا صحیح طریقہ دو سا ہے بلکل دونوں راتوں سے اشارت مرض کے لئے داری کے بعد سیاہ کرنا تو منہ ہے کوئی اور خضاب لگا لیں سیاہ سے منہ آئی ہے میاں بیوی اگر عمرے پہ آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ میاں کی ساری آ سکتی ہے بیوی کیوئے بلکل نہیں آ سکتی ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ آئے اگر عمرے کی ٹکٹ میں دونوں کو پٹھے رہنا چاہتے ہیں سالی پی ہو گھر والی پی ہو اور وہ ہمارے جہادوں میں تکتے ہیں آدھی گھر والی ہو کیا اور حضور نے فرمایا یہ موت ہیں اور عورت کے لئے یہ دیور جو ہے وہ موت ہیں حضور نے حدیث ہے ایک شخص نے شادی شدہ آرد کو لے گیا اسے ادا سے طلاق لے گا شادی کرتی کیا اس کی طلاق ہوئی ہے نہیں تمہارے انگریزی قانون میں کوئی طلاق نہیں ہوئی وہ بنا کر رہے ہیں توبہ کریں اور دوبارہ لکھا کریں شیعہ کے ساتھ کھانا پینا پیوتے رہے گئے اسی سے تو تعلقات بڑھتے ہیں ایک آدمی تمہاری ماں کو گالیاں دیں اس کے ساتھ کھانا کھاؤ گئے سیجو بی بی عائشہ کو گالیاں دیں ان کے ساتھ مسئلے پوچھتے ہو میں پردیس پہ ہوں میرے ماں باپ بیوی بچہ بھائی بین ایک ساتھ اپنے ماں باپ شہر میں جگہ کے ساتھ خرید ہو میرے لئے خرید آؤ سب پیسہ میں نے دیا میرے سب گھر بارے اس میں رہتے ہیں دس سال کے بعد باپ خوض ہوئی یہ پیسے تمہارے ہیں تو انہیں خرید ہے تمہارا ہے نماز کی نیت دل میں ہوتی ہے دبا ہم سے استعداد ہوتا ہے کہ اشاہ تک یاد آجائے کہ ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اشاہ پڑھ رہے ہیں یا مغلق پڑھ رہے ہیں جو لوگ میلاد مناتے ہیں فلکل بیداتے ہیں خالی کرسی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی حضور آئیں گے اس کرسی کے بیٹھے ہیں اچھا ایک دن میں ایک لاکھ جگہ بیلاد ہو ہر جگہ کوسی رکھی ہو تو انہیں کہاں کہاں بیٹھیں گے یہ خدا کا لکھتے حال کرو ختم نبوت کے منکروں اتنے نبی بنا دی ہیں میری بیری کو پہلے آٹھ نمہ سے کفریہ خیالات آتے ہیں میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ برے خیالات جو آتے ہیں یہ اچھی بات ہے بری بات نہیں ہے ایک آدمی نے حضرت ابو فکر صحیح نے پوچھا تھا کہ ہمیں برے خیالات نہیں آتے ملو کے نماز میں عفتہ کے نماز کی حضرت میں گندے گندے خیالات آتے ہیں انہیں فرمایا اگر ڈاکو ڈاکا ماننے کے لئے آئے گھر میں ایک کمرہ خالی ہے ایک کمرہ میں سنا چاہتی ہے تو ڈاکو کہاں جائے گا انہیں کہاں جی میں سنا چاہتی ہے خالی کمرہ کیا گا انہیں کہاں تمہارے دل ایمان سے خالی ہے بس حصہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو حصہ ہی دالے گا جہاں ایمان ہے کوئی بات نہیں بس لا حال پڑھ لیا کرو مانا جو تلکم ہو جاتی ہیں وہ پاں بھی افکر بازر کھو اللہ اسلام کو علمات عطا فرم رات دن دعا پاکتے ہیں میرا بھائی گزارت یہ ہے کہ دو دن دیادہ ہو گئے میری بی بی نے اس قاتل سے کہیں حمل نے پھیر کیا ہو کوئی قرب کی دکھا رہی تو موالی ہے یا ہم شروع ہو گئے بہرانتظار یہ ہے کہ اگر عورت کی عادت ہے آٹھ دن لیکن پھر بھی حید آ رہا ہے تو اس کو دس دن تک دیکھنا پڑے گا دس دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو بیماری حید رہی ہے کہتے ہیں جی کہ آپ مدین شریف میں بھی کبھی کبھی بیان دیا کریں وہاں تو میری ساکت نہیں ہے بہت بڑے علماء موجود ہیں میکاز ایرام باندھا اپنے بہت سیر کے مسئلے کی وجہ ایرام کے نیچے میں نے کپڑا بھی پہنا کوئی بات نہیں لیکن اندر لیا تھا پہنا کرو کوئی کپڑا باندھ لیا تھا اور آج کب تو پیٹ بھی دنے ہیں پیٹ رگا دیا دائیں آگ کا بھرک نہ بائیں آگ کا بھرک نہ جس کی دونوں بھرکتے ہیں میرے کیا کرو گے یہ تو سارے قابلوں کے خیال ہیں کہ دائیں آگ بھرکے تو بیدا ہے بائیں بھرکے نقصان ہے کبھا بولے تو مہمان آ رہا ہے ان کے مہمانوں کا تعلق کبھے کے خاندام سے کوئی آدمی کسی کی عمرہ کرتا ہے صحاب کو اس کو بھی ملے گا کرنے والے کو بھی ملے گا احرام کی نیت کے بعد یاد آیا کہ شلوان یا چولدر نہیں ہوتا اتار بھی ہم بس ختم ہوئی بات ایک احرام سے کتنے ملے جب تک کپڑا گھیک ہے صحاب ہے پاک ہے سو عمرہ کرو کہتا ہے بھی کہ مردے کے اوپر بسہ کرتا ہے جائے دی لیکن مردہ چملے کا ہو مدینہ منورہ میں احرام بھار کے مکہ آ رہے تھے گاڑی کا حادثہ ہو گیا شدید رحمہ ہو گیا ملے کے بغیر پاکستان چلے گئے کوئی بات نہیں لیکن اس پہ دم پڑ گئی کسی کو پیسے دے کے مکہ میں دم کروا دے دوسرا اگر فوت ہو گیا اس کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں ندرِ بد سے بچے ہوئی کے لیے صورتِ نون والقلم کی آخری آیت پڑھا کریں میرے والدین بیماریں اللہ ہر بیمار کو شفائے کاملاتا ہو گئے جو لوگ فوت لوگ ہیں ان کے لیے عمرہ بھی کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں انہیں دعا کرو آپ کے لیے کرو ان کے لیے دعا کرو ترابی کی رکعات یہاں بیس پڑھی جاتی ہیں عام حالت میں قبلے کی تفسینہ کرنا ٹھیک ہے لیکن تواف کے دوران نہ کرو کیونکہ تواف نماز کے حکم میں ہے اگر سینہ پھر گیا جیسے نماز نہیں ہوتی تواف بھی نہیں ہوتا ایک آنوی نے نیت جندے سے عمرے کی نیت آیا اگر پاکستان پہ آیا نیت جندے کی دم پڑ گئی میں حضرت عصیم سے مکہ کے لیے آ رہا تھا احرام مسجد عائشہ سے بندل کل دم پڑ گئی آپ کا میکات تو طائف تھا مسجد عائشہ تو نہیں تھا ایک اور صفحہ ملوہ گھنٹے 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 تھک گئی ایک چکر کے بعد باقی کیے یا نہیں کیے نہیں کیے تو دم پڑ گئی ورنہ بھی چیل پہ کر رہتی میرا بیٹا اس کی فیملی امریکہ میں ہیں جب تک پاکستان میں دانوال اللہ اس کو ہلا ہے وہاں بھی الحمدللہ اسلامی سینٹر ہیں وہاں بھی اللہ کی رحمت سے دین کا کام کرنے والے تبلیغ والے سن موجود ہیں کسی اچھے لگوں سے اس کو جوڑ دو میرے والد بیمان ہیں اللہ حال بیمان کو شفاعتہ فرمان نماز کی حالت میں ایک بید اللہ کو نہ دیکھیں بلکہ سنجے کی جگہ نظر رکھیں میرا بھائی میری کئی کتابیں الحمدللہ چھپ چکی ہیں آپ کو دعا کرو تفسیر قرآن بھی چھپ رہی ہے اس کے تین جلد چھپ گئے ہیں چوتھ آئیس وقت پریس میں ہیں اور اس کے علاوہ اللہ حرامت سے ازواج النبی ہے منحاج مسلم ہے خلفاء راشدین ہے خودباد مکی ہے کئی حتام پاکستان میں بھی نہیں اردو میں ہے نا یہاں کون لے گا کھانا کعبہ کو فوصہ دیا تقابی نہیں دینا چاہیے لیکن جو ہوا اللہ آپ آف کریں راستے میں پڑی والے سے دس ریال کا مال لی اپنی حیثائی وہ بھاگ گئی خیرات کر دو وہ پیسے جو رابو پہ مسہ نہیں مسہ ہوتا ہے مردے پر المسو علالخفین کام کے سترے میں بکے آئے ہیں تو گھر دم نہیں پڑے گا وزید اندل وہ عیرہ نے کرما پڑھاتا نہیں وہ تو کافر مر گیا اس کے دوٹے نے پڑھاتا خالدیں اگر خشد کی طرف سے جمہداری بینے ہیں خلافت بینے کسی کو بتائیں کوئی حرج نہیں بتاؤ گے تو کوئی تمہارے پاس آئے گا خواب تو نہیں دیکھے گا مرے میں اگر دواب کے بعد حل کب نے پھر سبا مروا دوڑے دم پڑ گئی دواب کے وقت بھی نظر نیچے رکھیں استقبار کا معنی ہوتا ہے یوں کھڑے ہوں آپ کا کم دعاقابت حجر حسود کے آخری اس کی نعرے کے برابر ہو پھر ایک قدم آگے بڑھ کے استلام کریں وہ کھڑا ہونا استقبار ہے اشارہ کرنا استلام امام مالک کے ہاں ارسال ہے امام مالک نے وجو فرما دیا تھا ارسال سے تین چکر دواب کے کم دیئے تھے نماز کھڑی ہوگی نماز پڑے اور پھر اس کے بعد وہی سے شروع کھڑے میرے دو بھائی جیل میں اللہ کو رہائی عطا فرمائے اور جتنے بھی مسلمان نہ حق ظالموں کی ظلم کی وجہ سے جیلوں میں ہیں اللہ سب کو رہائی عطا فرمائے اللہم صلی علا سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم یا اللہ یا اللہ یا لحمان یا رحم�무� یا خیوز یا الافل اللہ ومیسر اللہ ویسر مولنا ومونا ومناتنا واخوالنا وصحابنا ومور من ارسانا وثبان واقوع المسلمین اللہم ارہم دافنا واجبر کسرنا وشفنا وشف ملانا ورحم موتانا وستجب دواعنا ولا دخیب رجاءنا اللہم اجل خیل ایامنا آخرها اللہم اجل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہم ارہم دافنا ورحم موتانا 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 ورحم یا علیہ العالمین مسلمان کشبیر میں ہیں فلسطین میں ہیں شام میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں یا اللہ برما میں ہیں روہنگیہ میں ہیں ہندوستان میں ہیں پاکستان میں ہیں افغان میں ہیں یا اللہ ان کی جان مال عبر عزت کی حفاظت پر آخر اللہم منصر اسلام والمسلمین اللہم محفظ سائر بلاد المسلمین وحاضر برد الامین فجد راقا من مضعا منصفاً راقاً الہیوم الدین سیدنا رحمد وعلاءwości وإصحابه اللہم صلی علا سیدنا رحمد